میرے محترم بھائیوں کلونجی اور میتھی دانہ کوئی بیماری ہے آپ کے گردے خراب ہیں آپ کا جگر خراب ہے ایون کے کینسر کیوں نہیں ہے یہ تین دوائیاں واللہ ہر بندہ استعمال کرے ہر بندہ استعمال کرے ہر بندے کو کھانی چاہیے پہلی دوائی کلونجی اور میتھی دانہ سو گرام کلونجی لو سو گرام میتھی دانہ لو دونوں کو مکس کر لو میرے محترم بھائیوں رات کو تین گلاس پانی لو تین بڑے چمچ اس میں بگو دو اور اس میں تین لیمون ملا دو لیمن ملا دو اور اچھی طرح اُبال دو اور اس کو مٹی کے برتن میں رکھ دو اگر شوگر ہے تو پھر اس میں گڑنی ملانا اگر گڑنوں کا مسئلہ ہے اور آپ کا جو پوٹاشیم لیول ہے وہ بڑا ہے پھر گڑنی ملانا اور اگر یہ پرابلم نہیں ہے تو میرے محترم بھائی اس میں گڑنی ملا لو خواتین کے جتنے مسائل ہیں جن کو پیریڈز نہیں آتے جن کو رسولی ہیں جن کو یوٹرس میں فائبرائڈز ہیں جن کو پی سی اوز ہیں پولی سیسٹ اووریز ہیں میرے محترم بھائیو کلونجی میتی دانا جتنی آپ کی باڈی میں ہارمون ان بیلنس کی وجہ سے پرابلم ہے صرف یہ کلونجی میتی دانے کا پانی پیو الحمدللہ سمم الحمدللہ ایک نہیں دو نہیں کئی سو لوگوں نے فون کر کے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب جب سے کلونجی میتی دانے کا پانی شروع کیا ہے ہماری یہ بیماری یہ بیماری یہ بیماری یہ بیماری یہ بیماری چلی گئی میرے محترم بھائیو اس کے بارے میں فرمایا کس نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلونجی میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفاہ ہے اور میتی دانے کے بارے میں روایت میں آتا اگر لوگوں کو پتا چل جس کے کتنے فائدے ہیں لوگ اس کو سونے کے وز خریدے میرے محترم بھائیو اس کو رات کو بال کے رکھو صبح ناشتے سے تھوڑی دیر پہلے ہلکا سا اس کو باڈی ٹیمپریچر پہ گرم کرو اور اس میں دو چر کترے شہد ملاو دو چر کترے زیتون کا تیل ملاو اور ناشتے سے آدھا گھنڈہ پہلے پیو اسی طرح دوپیر کے کھانے سے آدھا گھنڈہ پہلے پیو اور اسی طرح شام کے کھانے سے آدھا گھنڈہ پہلے پیو ایک یہ دوائی ہے ادرک لیسن پدینہ ناردانہ ادرک لیسن پدینہ ناردانہ